دوستو آپ سبھی سے نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں فریدباد نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ گنجن آیا آپ کو بتا دے اس سمیں بی کے مورچری سے لائیو اور یہاں پر ایک کلیان پڑی کا معاملہ سامنے آئے جس میں لڑکی کی سولہ سال کی عمر میں نبالک جب اس کی ایس تھی تب وہ پریم سمبند میں پڑھ کر شادی کرتی ہے اور اس کے بعد اٹھارہ سال میں گھر والوں کو سوچنا ملتی ہے کہ اس کی اچانک سے مرتی ہو جاتی ہے پریجن یہاں پر لڑکی کے پریوار والے موجود ہیں سسرال پکش یہاں پر ابھی موجود نہیں ہے ان سے باتچیت کرتے ہیں جانتے ہیں لڑکی کی شادی کو کتنا سمیں ہوا تو اور آخر کیا وجہ ہوئی تھی کس وجہ سے ایسا آج لڑکی کے ساتھ ہو گیا کیا نام ہے آپ کا جوتی لڑکی کا نام کیا تھا گنگن گنگن نام تھا کب کری تھی اس نے شادی اس نے کری تھی کون سیسن میں کری تھی شادی 2022 شادی کو کتنا سمیں ہو گیا دو سال دوڑھائی سال ایسی نگر میں فرید آباد ایسی نگر میں ہاں جی بہت دیج بھی دیا ہم نے پھر بھی ٹورچر کرتے تھے اسے دیج مانگنے کے لیے ہیں یہاں تک کیوں اس سے تو مانگتے تھے مانگتے تھے مجھ سے بائک بائک بھی دیا لڑکی میں اس کی موسیم اس سے تین لاکھ روپے مانگتے تھے اس کی ساس نے لڑکے کا نام کیا ہے سوجل سوجل نام ہے کہاں رہتے ہیں بولو یہاں فرید آباد ایسی نگر میں ایسی نگر میں شادی کو مطلب ابھی زیادہ سمیں نہیں ہوا تھا بیٹا ہے چھوٹا سا بچہ ہے اس کا بات چیت ہوئی تھی لڑکی سے کچھ آپ کے ہاں کل بات ہوئی ہے اس کے چھوٹے بھائی کی جو سب کچھ بتا کے گئی اس کو چھوٹے بھائی کو بتا کے گئی کہ اس کو کیسے مارا انہوں نے اور کس طرح سے مارا تھا اس کے چھوٹے بھائی کو بتایا آکاس بتا کیسے بتا رہی تھی گنگن لڑکی کا بھائی بھی ہاں پر موجود ہے ان سے بھی بات چیت کرتے کیسے کیا بات ہوئی تھی اس کے سینے پہ گھنسے گھنسے مارا رہتے ہیں اس کے ہزبین نے کل کری تھی اس نے رات کو نہیں فیس ٹو فیس بیمار چل رہی تھی بیمار تو نہیں تھی اتنا اس نے مارا ہے اس کی مطلب لڑکے کی ماں نے بھی مارا ہے اس لڑکے نے بھی مارا ہے جو یہاں کی چھوٹتی مارتے کیسے وجہ سے تھی آپس میں انبند تھی کیا ریزن تھا لڑکی بتاتی تو ہوگی کیوں پریشان کرتے ہیں پیسے کا ریزن تھا سارا پیسے مانگ دیتے پیسے ہوگی وجہ سے لیکن آپ نے تو سماج میں سادھی کری تھی تو دہیس تو دیا ہی دہیس تو فل دیا تھا سب بیگ دیا مہم سونا چاندی جتنا دیا تھا بائک بھی بیگ دیتے آپ لوگوں سے جتنا بنا آپ لوگوں نے کرا تھا بہت کچھ کرا تھا مگر انہوں نے بلکل بھی راز نہیں آئی لوگ لالس تب بھی ان لوگوں کا جادہ تھا ہاں جی انہوں نے گھٹا ہی نہیں لوگ لالس بلکل جب سے سادھی ہوئی ہے جب سے اسے میں ایسا ہی چل رہا تھا لڑکی کے مطلب پسند سے سادھی ہوئی تھی ہے لیکن آپ لوگوں کی رضا مندی تھی اس میں لڑکی کی پسند سماج میں کر بڑھتے ہیں لڑکا کیا کام کرتا تھا لڑکا ویسے آوارہ کر دی کرتا ہے اس کی ایج کتنی تھی بیس سال ہوئی گی اس کی ایج اور اب بیس سال کا ہوئی لڑکا بھی کچھ نہیں کر رہا پریوار میں کون کون ہے لڑکے تین تو بھائی ہیں وہ اور اس کی ماں ہے لڑکی نہیں ہوں لڑکی نہیں ہوں لڑکے گھر میں بچہ کہاں ہے جو لڑکی کا جو بچہ ہے بچہ ہمارے پاس ہے آپ کے پاس ہے جب اس کو لے کے آئے تھے تو کہاں اس کا علاج کروایا تھا بیکے میں کروایا تھا اس سمیتے وہ بول بول رہی ہوگی ہاں بول رہی تھی ہاں جو اس کے پسینے میں درد بہت زیادہ تھا آپ لوگوں کے ساتھ رہ رہی تھی کہ سسرال میں تھی سسرال میں رہ رہی تھی آپ کون لگتے لڑکی میں اس کی بہا لگتے ہوں کل آئی تھی ممی کے پاس ان کے پاس مل کے گئی ہے وہ سب بتا کے گئی ہے ان کو پھر بابی نے دوائی دلوا کے اس کو واپس بھیج دیا ہے تو پھر سوڑی دیر بعد رات کو خبر دیتا ہے کہ لڑکی ختم ہو گئی اچھی خاصے مل کے گئی ہے ماں سے پریوار سے پھر کیسے لڑکی ختم ہو جائی ہے بتایا کس نے تاکہ لڑکی اب نہیں رہی ساس نے ساس نے بتایا آپ لوگ پھر گئے تھے ہم لوگ ابھی آئے سب بتاو رات سے لے کے اب تک تم لوگ گئے تھے ہم تو دلی رہتے ہیں میں اس کی بہا لگتی ہوں بہا بھی تو یہ رہتی ہے مطلب پریوار میں جو آس پاس گھر میں وہ کھونے ایک پر لڑکی کی ماں بھی یہاں پر موجود ہے ان سے بات چیت کرتے کب سوچ نہیں دیتی آپ کی بیٹی میں میرے تک کل لے کے آئی تھی کل لے کے آئی تھی میں مجھے نہیں پتاتی ایسا خاص سا ہو جائے گا کل آئی تھی ملنے بتاؤ وہ ٹھیک 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 لے کے آئی تھی میں اس کو ایک دم گھبرات بنی اس کے لڑکے کی ماں نے کچھ پیسے تم دو کچھ میں دوں گی اسے پرائیویٹ میں دکھائیں گے بھائی میرے پاس تو پیسے نہیں یہ میں نے تین تین سادھی کری ہے ابھی میرے پر کہاں سے پیسہ آئے مطلب سسرال والے پیسے مانگ رہے تھے علاج کے لئے بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہے میں کہاں سے دوں میں نے تین تین سادھی کری دو بیٹی کی ایک بیٹے کی بگر آدمی کے پھر اس کو شادی ہو جاتی ہے تو جمعیواری تو سسرال والوں کی وہ مجھ سے مانگ رہے تھے جی پہلے بھی ڈیڑھ لاکھ روپے مانگا تھا لیکن میں نے دیا نہیں کہہ رہا تم دھیج مد دو مجھے ڈیڑھ لاکھ روپے دو میں اپنا مکان بناؤں گی پھر میں نے پورا دھیج دیا میں نے پیسے نہیں دوں گی دھیج دوں گی جو میں نے بڑی سادھی لڑکی کی سادھی بھی کرا میں نے کی وہ ایسا ہی دوں گی اپنی لڑکی کو چھوٹی کو بھی میں میں نے سارا دھیج دیا گاڑی گھوڑا سب دیئے میں نے لیکن میری بیٹی کی اس گھر میں کوئی عجت نہیں ہوئی مطلب جب سے سادھی کری تھی تب سے اس کے اوپر میرے گھر بھی مار مار کے جاتے تھے یہاں سے یہ پھاڑ رکھا تھا ایسا گڑوہ مارا تھا اس کے پھاڑ جاتا تھا وہ وہاں پہ ہاتھ میں جب کل لڑکی آئی تھی تو اس کے سریر پہ کوئی نشان تھے تب اس کے ساتھ نشان تھے ہاتھ میں بتا رہی تھی ہاں بتا رہی تھی کیری ممی کون لگتے آپ لڑکی میں بھائی ہوں سب چھوٹے ہوئی کیا بات ہی تھی بہن سے اور کب ہوئی تھی میری میری اترات چھاہ تدا بات وہ اس سے خان لیکی سے ساستں لے تھی میری زنگیں جانگ میں غوثے ہمارے ہیں غوثے ہمارے اور ساس نے جعنگ کو بال پکڑ کے اور جانگی جانگ ہوزے ہمارے آپ کے پاس کوئی ریکارڈنگ ہے کہ میں نے میری بتا رہی تھی ہمارے پاس چاندے کو نیتا ہمارے ہاتھ پہابی تھی میری کی جو بتا رہی تھی میں دماغ میں نوڑ کر رہا تھا اس نے بولہ چھاہ تھی گھوشا ہمارے بھائی میری چھاہ تھی میں غوصہ ہمارا نہیں اس نے لڑکے نمارا چھاتی میں غوصہ مطلب ہز پتی اور ساز دونے اس کو مارتے تھے دونے میں کس بجہ سے بس ایسی مارتے تھے بس ایسی مارتے تھے مارتے تو توڑ چر کرتے تھے لڑکے نشا کا نشا نہیں وہ سمیک پیتا ہے گانجا پیتا دارو پیتا سلوہ پیتا ہے جب آپ لوگوں نے شادی کری تو تب آپ نے یہ چیزیں میڈم جی وہ لڑکی کی پسند تھی مطلب آپ لوگ بھی کہیں نا کئی بے بستے وہ بہنتی ہے جس کا کہاں چلتی ہماری وہ بہنتی ہے اپنی چلاتی میڈم جی مطلب اس کی خوشی کے ناتے ہوں اس کی خوشی کے ناتے ہم نے کر دی ساتھ اس کا غربت جائے گا ہوا یہ نہیں پتاتی کہ ہمیں ایسا دن بھی دیکھنا پڑ جائے گا میڈم جی پلیس پر شاسن کی طرف سے کیا آپ کی مدد ہو رہی ہے کیا سائیت اور یہ سسرال پچھ تو یہاں پر موجود ہی نہیں ہے پولیس پر شاسن کی طرف سے میڈم جی وہ کر رہے تو کر رہے ہیں آگے تک نہیں بڑھنے دے رہے وہ سسرال والے کے جو وہ ہیں نا ان کے پیسے جاتے ہو کہتے ہیں ہم تو گھڑی مارتے ہیں چوکیوں میں گھڑی مارتے ہیں کونسی ان کے گھر میں کم آئی ہے کہ جو گھڑی یہ مجھے نہیں پتا میڈم جی دارو بیستا ہے گانجا بیکتا ہے سلپا بیکتا ہے وہ میڈم جی ابھی گئے تھے آپ ماملہ دچ کروایا تھا میڈم جی وہ وہ فائل بنانے کی کہہ رہے تھے ہمیں لکھنا پڑنا آتا ہے جیسی بندے ہیں جی فوٹو ہوگی لڑکی کی پروفائل پک ایک بار دکھا دے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پورا پریوار موجود ہے اور کافی گمبیر آروپ لگا رہا ہے سسرال پکش پر اور سسرال پکش یہاں پر موجود نہیں ہے اگر سسرال پکش اپنی کوئی بھی بات رکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم سے سانجا کر سکتے ہیں ایک بار پروفائل پک دیکھیں گے لڑکی کی پروفائل پک دکھا دے کیا اتنا لیٹ ہو گیا میں بردر ہوں گا یہ پوسٹم کیوں نہیں ہوں گا اندر اور بھی باڈی پڑی ہوگی اور کیوں پڑی ہوگی تو اتنا ٹائم ٹرود لگتا ہے کب سے رکھی ہے لڑکی کل رات کی آج صبح آئی ہے آج صبح آئی ہے آج صبح آئی ہے صوری صوری صبح آئی ہے صبح آئی ہے ہاں جی پوسٹم ای بھی ہو جائے گا ہو جائے گا تو یہ باڈی کے لئے تو منہ کر رہے ہیں کون منہ کر رہے ہیں یہ آسپٹم باڈی تو ہیں کیوں دیر لگتے ہیں تو سٹم کی تین دیر لگتے ہیں کے لئے یا یہ ہے ہم چیزے ہائے ایکسیند کے سوہ ہوگی یہ دھوکھی تھوڑی ہوگی میں بھی اچھے اچھے ہوں گھر سے اچھے گھر سے اچھے گھر سے ڈی سی پی آفیس میں ہوں کثیم کتے دیر لگتے ہیں کہی نا کہی مطلب ڈاؤٹ ہے ڈاؤٹ ہے ہسپیٹر پہ ہروں پہ دیکھیں کہوں نہیں وہ انہوں نے کیسے انہوں نے کسی لڑکے والے نے منع کری ہے یا کیا منع کری ہے پرابلم کہاں کہاں آرہی ہے مطلب ڈاؤٹ کہاں ہے اگر آگئی ہے سسرال پکش کو مطلب نہیں سسرال پکش نہیں کہہ رہا ہمیں میں ایک بات کہہ رہا ہوں جو سینس والی بات ہے میں وہ کہہ رہا ہوں کہ اگر پاسپرڈک کتی دیر میں ہوتا ہے ایک بڑی کا کن دیر میں ہوتا ہے آپ بتائیے آپ میڈیا والے آپ بتائیے چار گھنٹی ٹیم کیا ہو رہا ہے ہمس ٹیم کتنا ہو رہا ہے وہ جو چیک اپ کروائے نا اسپطال میں کاغج نہیں نکال کے دیری وہ نادار verification کے لئے مانگ رہی ہے کہ علاج کہاں کہاں سے ہاں جی یہ پروفائیل پک دکھا دیں لڑکی کی پروفائیل پک کیا نام ہے لڑکی کا گنگن ایج کتنی اٹھارہ سکرینگ کھول 18 سال آپ 18 سال ایج ہے جی بچی گئے مطلب بچہ بھی ہیں چھوٹا ہاں جی پرساسن سے ہمیں باڈی دیں ہمیں باڈی دیں ہمیں باڈی دیں ہمیں باڈی دیں اس کے بعد جو پاسپرٹ کا ریپورٹ آئے گی نا اس کے اوپر کاروائی ہو جائے پہلے باڈی دیں گھر والے دکھا دیں اس کے اوپر کاروائی ہو جائے ہمیں پہلے پاسپرٹ ریپورٹ بہت ہو نہیں ہے کچھ بھی ہو جیسے بھی ہو پہلے باڈی دیں مارا ہے لڑکی کو کیا نویش نہیں مارا ہے وہ تو ریپورٹ مہا جائے گا پاسپرٹ ریپورٹ مہا جائے گا ماری ہے لڑکی چھوڑیں گے فرید آباد انہیں مہتپون اپ ڈیٹوں سے نمشکار گنگنائے